ایسی کوئی بات نہیں ہے پیری مریدی میں جو غیر قانونی، غیر اسلامی، غیر قرآنی، غیر شرعی ہو، اصلا تو ایسی کوئی بات ہے نہیں، لیکن آج کے دور کے پیر اور مرید اگر آپ دیکھیں گے تو اُن میں آپ کو ہزاروں ایسی باتیں نظر آئیں گی کہ بظاہر بیعت کرنا تو سنت ہے لیکن بیعت کرنے کا وہ شخص مجاز ہے یا نہیں ہے یاسر راجپوت نے لئیہ سے سوال کیا ہے کیا پیری مریدی قرآن و حدیث سے ثابت ہے دیکھئے جناب ایک تو وہ پیری مریدی کا کانسپٹ ہے جو ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں ہے اور جو صورت اور شکل پیری مریدی کی پاکستان اور ہندوستان میں نظر آ رہی ہے اس میں بگاڑ پیدا ہوا ہے اس میں بگاڑ پیدا اس لئے ہوا ہے کہ اس زمانے میں جو اپنے آپ کو پیر اور مرشد کہلاتے ہیں وہ حقیقی طور پر نہ پیر کامل ہیں نہ مرشد کامل ہیں نہ صوفی ہیں نہ مومن ہیں آج کل کی جو پیری مریدی آپ کے سامنے ہے اس میں بہت ساری رسومات سامنے آ گئی ہیں اور حقیقتیں غائب ہو گئی ہیں رہ گئی بات کیا مرشد ضروری ہے ہاں قرآن مجید کے مطابق مرشد ضروری ہے اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جمعہ کا خطبہ جو تھا جو پیش کیا تھا اس جمعہ کے خطبے کی آپ ذرا یہ شکل دیکھیں یہ خطبہ اولہ ہے جمعہ کا اچھا اب یہ خطبہ اولہ میں کہاں سے شروع ہو رہا ہے ذرا آپ اس میں توجہ فرمائیے گا کہ اِنَّا الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتُوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعَوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ عَامَالِنَا مَنْ يَحْدِيَ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتِدِ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ وَلْيَمْ مُرْشِدَهُ وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعَدْ فَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْأَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَأَمْلِ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَعُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَعُوا بِالصَّبْرِ قَوْلُ حَاذَ أَصْتَغْفَرُ اللَّهِ لِيَا وَلَكُمْ وَلِسَارِئِ مُسْلِمِينَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اب آپ ذرا اس میں توجہ فرمائیے کہ اللہ کے رسول نے جو جمعہ کا خطبہ اولہ دیا ہے اس میں سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے کہ مَنْ يَحَدِيَ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتِدِ کہ اللہ نے جس کو ہدایت دی ہے فَهُوَ الْمُحْتِدِ حدایت پر صرف وہ ہے جو خود اپنے آپ کو ہدایت والا سمجھ کے بیٹھا ہے وہ نہیں ہیں مَنْ يَحَدِيَ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتِدِ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے قرآن شریف کی دوسری آیت پیش کی ہے وہاں پر وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجْدَلَهُ وَلِيَ مُرْشِدَ اور اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کو ولی اور مرشد عطا نہیں کرتا تو یہ تو خطبہ مسنون ہے جمعہ کا خطبہ ہر جمعہ کو پڑھایا جانے والا خطبہ اولا جس میں اس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَمَنْ يَحَدِيَ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتِدِ کہ ہدایت والا وہ ہے جس کو اللہ ہدایت دے اور وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجْدَلَهُ وَلِيَ مُرْشِدَ اور جس کو وہ گمراہ کرنا چاہے تو ولی مرشد عطا نہیں کرے گا تو جب ہمارے جمعہ کے خطبہ اولا میں مرشدِ کامل کی ضرورت کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے اور ایوری فرائی ڈے آپ وہ سن رہے ہیں لیکن کمبخت ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے عالم یہ ہے آل کسی کا سستی کا کہ خطبہ ہو جانے کے بعد وہ مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں تو کیا پتہ چلے گا نہ ہمیں دلچسپی ہے کہ ہم اگر سن بھی رہے ہیں خطبہ تو تھوڑی توجہ دے لیں کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے پھر ہمارے پاس عذر ہی آ جائے گا کہ ہم کو تو عربی آتی نہیں اچھا بھئی کیوں نہیں آتی عربی آپ کو اچھا سچی سچی بات بتائیے دنیا میں آج زیادہ تر ممالک میں جو لوگ اسکول جاتے ہیں کسی بھی دیش میں رہتے ہوں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا یا کہیں اور انگریزی سیکھتے ہیں کے نہیں انٹرنیشنل لینگویج ہے کام آئے گی جوب کے سلسلے میں شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے ارے یہ تو انگریزی بولتا ہے انگریزی بھاشا بولتا ہے یہ تو بڑا لکھا آدمی ہے تو اپنی ظاہری زندگی میں اپنی جوب میں بزنس میں آپ کو آسانی رہے اس لئے آپ انگریزی سیکھ لیتے ہیں آپ کو کبھی یہ خیال آیا ہے کہ میرے دین کی جو کتاب ہے قرآن وہ عربی زبان میں ہے تاکہ مجھے دین سیکھنے میں آسانی ہو تھوڑی بہت عربی بھی سیکھ لوں میں یہ کوئی عذر نہیں ہے جی میں میں تو عربی آتی نہیں اس لئے ہم کو تو پتہ نہیں ہو گیا رہا اس کا مطلب ہے تمہیں دلچسپی نہیں ہے تو یہ ہماری قوم کا علمیہ ہے آج جو لوگوں کے ذہنوں میں لاکھوں سوالات ہیں وہ اس لئے ہیں کہ وہ خود قرآن و حدیث جانتے نہیں ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں جانتے؟ ابھی اس وقت یہاں پر جو ہم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس محفل میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو کمپیوٹر جانتے ہیں؟ زیادہ تو نہیں ہے انگلیوں پر گن سکتے ہوں گے آپ لیکن اپنا کام چلانے کے لئے سیکھ لیتے ہیں یار ذرا یوٹیوب کھولنا سکھا دو سکھا دو تو بیٹھے ہوئے ہیں پھر ٹائپنگ کرنا بھی آ جاتا ہے لوگوں کے یہ بٹن دبا دو یہ دبا دو یہ دبا دو یہ دبا دو فرق پڑتا ہے انسان کے نیت سے اور اس کی دلچسپی سے جن کی نیت ہوتی ہے نا کہ ہماری جوب میں بزنس میں آسانی ہو وہ بچپن سے ہی انگریزی سیکھتے ہیں تھوڑی بہت تو بولی لیتے ہیں اور تم نے اپنے دین کو سمجھنے کیلئے کیا کیا یہ کوئی عذر نہیں ہے پاکستان اور ہندوستان میں تو ایک بڑی تعداد علماء کی ایسی ہے جو عربی زبان سے واقفیت نہیں رکھتے بہت کم لوگ ہیں کہ جو درس نظامی کرنے کے ساتھ ساتھ عربی زبان پر بھی عبور حاصل کرتے ہیں بہت کم لوگ ہیں ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہیں ہیں لیکن بہت کم ہیں تو ہر جمعہ کو جب خطبہ اولہ مسنون جو ہے اس میں اللہ کے رسول نے مرشد کامل کی ضرورت پر زور دیا ہے تو مرشد کامل کا ہونا تو لازمی ہے کیونکہ یہ تو قرآن مجید کا فیصلہ ہے اچھا اب مرید کیا ہوتا ہے لفظ مرید جو ہے وہ ارادے سے نکلا ہے آپ کا ارادہ کیا ہے مرشد کے پاس کیوں جاتے ہیں آپ اللہ کے لئے تو اللہ کا ارادہ ہے اللہ کا ارادہ جو لے کے آتا ہے وہ مرید ہوتا ہے مرید وہ ہوتا ہے جس کا جو کسی ارادے کے ساتھ آئے اچھا اب اور پیری مریدی میں کیا ہوتا ہے بیعت کی جاتی ہے بیعت کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے پیری مریدی میں جو غیر قانونی غیر اسلامی غیر قرآنی غیر شرعی ہو اصلا تو ایسی کوئی بات ہے نہیں لیکن آج کے دور کے پیر اور مرید اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں آپ کو ہزاروں ایسی باتیں نظر آئیں گی کہ بظاہر بیعت کرنا تو سنت ہے لیکن بیعت کرنے کا وہ شخص مجاز ہے یا نہیں ہے یہ جہنا پرابلم ہے اسی طرح کیا کوئی عالم ایسا ہے کہ جس کو اصلاح کرنے کی اجازت تبلیغ کرنے کی اجازت اللہ کے رسول سے ملی ہو یہ بھی ایک مسئلہ ہے آج کیا ہوتا ہے درس نظامی میں کیا مدرسے گئے وہاں سے درس نظامی مکمل کر کے مسجد میں جوب رکھ لی نہ اللہ کا پتہ نہ رسول کا پتہ نہ رسول اللہ کا اذن ہے ان کے پاس نہ اللہ کا اذن ہے اوہ بھائی تم عالم دین ہو ایک عام انسان ہدایت کے لیے اگر سرگردہ ہوتا ہے ہدایت کی تلاش میں ہوتا ہے تو اللہ کے اذن کے بغیر اس کو ہدایت نہیں ملتی تم عالم دین بغیر اللہ کی اجازت اللہ کی رسول کی اجازت کے کیسے بن گئے جب انسان کو ہدایت اللہ کے ارزا کے بغیر نہیں ملتی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ملتی تو آپ عالمِ دین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں بغیر اللہ کی رضا کے بغیر اللہ کے رسول کے ازن کے اور پھر عالمِ دین کے ساتھ پھر مرشنِ کامل بن کے بیٹھ جانا اندر سے شیطان باہر سے ٹوپی لگا کر کے اور گلے میں مالائیں ڈال کر کے فقیروں جیسا بھیس بھر کے بیٹھے ہوئے لوگوں کی جیموں پر نظر رکھتے ہو لوگوں کی عزتیں برباد کرتے ہو کیا یہی ہوتا ہے مرشدِ کامل مرشدِ کامل وہ ہوتا ہے کہ جو تمہارے ارادے کو اللہ تک پہنچائے اور پھر اللہ اگر راضی ہو کر ازن دے دے کہ ہاں میں اسے ہدایت دینے پر راضی ہوں تو پھر وہ تمہارے دل کو اپنی نظروں سے دھولے پاک کر دے اور اللہ کا ازن اور اللہ کا اسم تمہارے قلب میں اپنی نظرِ کیمیا سے اتار دے تمہارے دل کی دھرکنوں کو اللہ ہو اللہ ہو کے ذکر سے زندہ و جاوید کر دے یہ ہے اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا جس کی نظروں سے تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں لگ جائیں وہی مرشدِ کامل ہے اس کے علاوہ اگر تم کو کوئی ادھر ادھر کی باتوں میں لگا رہا ہے شیطان نے اٹھا کے اس کو بوری میں بند کرو اور جو بھی تمہارے ملک میں دریا ہے اس میں بہاد ہو یہ پیری مریدی کی ہے ملک میں دریا ہے